پیارے چھاتھیوں نمسکار آج کی ویڈیو میں راستان جکے کے 20 امپورٹنٹ کیوشن لے کے ہیں اور یہ کیوشن پہلے ایک جام میں پوچھے گئے تو آپ لوگ ویڈیو کو سرسے انتک دیکھے گا اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا آپ کو ڈیلی راستان جکے کے امپورٹنٹ کیوشن ملیں گے اور پاس میں بیل آئیکن بنی ہے اس کو بھی دبا لیجئے گا پہلا کیوشن آپ کے سامنے بنی تھنی چیتر جسے بھارت کی مونالیسہ کہتے ہیں یہ کس چیتر سیلے میں آتی ہے بہت امپورٹنٹ کیوشن ہے کئی بار ایک جام میں پوچھا گئے آپ لوگ بھی انسر کومنٹ کیجئے گا بندی کسنگڑ دیوگڑیا الور تو یہاں پہ صحیح اتر ہو جائے گا آپسن بھی کسنگڑ کسنگڑ کونسے جلے میں آتا ہے یہ اجمیر جلے میں آتا ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بنی تھنی کیا ہے یہ ایک بھارتی چیتر کلا ہے جو کسنگڑ چیتر کلا سے سمندیت ہے اس کی رچنا کسنے کی تھی نیحال چند نے آپ لوگ یاد کیجئے گا اس کی رچنا ہے نیحال چند کے دوبارہ کی گئی تھی اس کو بھارتی راستان کی مونالیسہ بھی کہتے ہیں بنی تھنی کسنگڑ کے پرسیت سائتے گر مہاراجہ سامنسے کے ایک بھاگت تھی ایک ناری تھی تو راستانی سبد ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سجید زیانی سجنا دزنا اور یہ جو ہے کسنگڑ ہے اجمیر جلے کا ایک نگر ہے تو ہمارا اتر ہو جائے گا کسنگڑ کیسنمہ ٹو کی بات کرتے ہیں سیکاوٹک شیطر میں کونسا نرت ہے اپورٹن کیسنے کئی بار پوچھا گیا آپ لوگ جلدی سے انسر کومنٹ کیجئے گا گدر گھڑلا گھومریا گوری تو یہاں پر اپنا اتر ہو جائے گا گدر اپسن اے ہمارا اتر رہے گا اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں گدر نرتے کے بارے میں گدر نرتے کیول پورسوں کے دوارہ کیا جاتا ہے یاد کیجئے گا پورسوں کے دوارہ کیا جاتا ہے یہ نرتے سجانگڑ ہو گیا چورو ہو گیا رامگڑ ہو گیا لکسمنڑ ہو گیا سکر آدھک شطروں میں کیا جاتا ہے یہ نرتے ہولی کے تمارے پر ڈانڈا روپن سے لے کے ہولی دہن تک کیا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی نرتے شروع ہو کر رات بر جلتا ہے یہ رات بر نرتے کیا جاتا ہے گدر نرتے میں کچھ پروس ستریوں کا سوانگ رہتے ہیں دنے گنگور کہا جاتا ہے امپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر 3 کی بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی انسر جرور دیجئے گا اور ویڈیو کے اندبی مانداری سے بتائے گا کہ بیس میں سے آپ کے کتنے سوئی ویسی آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی تیاری کیسی ہے تو آپ لوگ انسر جرور کومنٹ کیجئے گا باتاری پھلواری کے لیک ہے کون ہے امپورٹنٹ کیوسن ہے ایکجام میں کئی بار پوچھا گئے ہیں یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا ویڈیو دان دیتا اپسن سی ہمارا اتر رہے گا بات کرتے ہیں جو باتاری پھلواری ہے وہ کیسے پہمس ہوئی رازتانی بھاسا کے وکھاس سائیتگار ویڈیو دان دیتا دوارا رچیت ایک لوگ کطان ہیں جس کے لئے سن انیس سو چوہتر میں رازتانی بھاسا کے لئے سہیتی اکادمی پرسکار سے سمانیت کیا گیا تھا امپورٹنٹ کیوسن ہے ٹھیک ہے انیس سو چوہتر میں انہیں سہیتی اکادمی سے سمانیت کیا گیا تھا کنہ کیا گیا تھا ویڈیو داند دیتا نے ٹھیک ہے امپورٹنٹ کیوسن آپ لوگ یاد کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا 26 جنوری 1950 کو اپسن سی ہمارا اتر رہے گا اب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 26 جنوری 1950 کو راجستان کا ایکی کرن کا چھٹا چرن تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے بھارت کا سویدان لاغو ہونے کے 26 جنوری 1950 کو شروعی ریاست کو بھی ویلے گریٹر راستان میں کر لیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ ہوا تھا چھٹے چرن کے اندر کب ہوا تھا 26 جنوری 1950 کو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل میں بتایا گیا لیکن ہم مین مین پوائنٹ پہ بات کریں گے کیوسن مور پائیب کی بات کرتے ہیں سیونکت راجستان کی ستھاپنا کب ہوئی تھی آپ لوگ جلدی سے انسر کومنٹ کیجئے گا ایسے ایپورٹنٹ کیوسن پانے کے لیے ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا اور ویڈیو کے اندر میں آپ سبی سے ایک ایپورٹنٹ کیوسن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ انسر جرور دیجئے گا تو یہاں پہ آپسن سی ہمارا صحیح اتر ہو جائے گا 18 اپریل 1948 کو سیونکت راجستان کی ستھاپنا کی گئی تھی ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جو راجستان کا ایک اکرن ہوا تھا تیسرا چینل تھا 18 اپریل 1948 کو سیونکت راجستان کے جو ادھگاٹن کے تین دن بعد دی ادھے پور کے مہارانہ نے اس میں سملت ہونے کی اچھا ویکت کی تھی ٹھیک ہے ہتا ہے سیونکت راجستان راجے کے پنرگٹن کی یہاں پہ آفستہ ہوئی اور مانی کے لالورما کے نیتتوں میں بنی اس کے منتری منڈل ادھے پور کے مہاراجہ بپال سیاں کو راج پرمک بنایا گیا تھا کنے بنائے گیا تھا راج پرمک مہاراجہ بپال سیاں کو یہ ادھے پور کے تھے ٹھیک ہے اس کے لئے کوٹہ کے مہاراو بھیم سیاں کو ورشت اوپر راج پرمک بنایا گیا تھا ٹھیک ہے انت میں 18 اپریل 1948 کو نئے سیونکت راجستان کے نیرمان کی گھوسنا کی گئی تھی کب کی گئی تھی 18 اپریل 1948 کو اور پنڈی جوارلہ نہرو نے سمی اس کا ادھگاٹن کیا گیا کس کے دورہ کیا گیا تھا پنڈی جوارلہ نہرو کے دورہ اس کا ادھگاٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوسن کی کیوسن نمبر 6 راجستان کا سیملہ کس ستان کو کہا جاتا ہے راجستان کا سیملہ یہ کئی بار پوچھا گیا ہے ایجی کیوسن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا تو آپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا ماؤنٹ آبو کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجستان کے یہ سیروئی جلے میں آتا ہے جو کی راولے کی پاڑیوں کے سب سے اونچی چوٹی پہ بسے ماؤنٹ آبو کی بھولک سیٹی پہ آتا ہے راجستان کی انہی سیروں سے بھین ہے وہ منورم ہے اور یہ راجستان راجے کے انہی حصوں کی طرح گرم نہیں ہوتا بلکل تھنڈا ہوتا ہے ماؤنٹ آبو جو ہے ہندو اور جین درم کا ایک پرمک تر سٹل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں کے جو اتیاسک مندر ہے باقی پراکرتی خوبصورتی وہ دیکھنے لائے کہ کبھی اگر آپ کو لائے میں موقع ملے تو جرور دیکھئے گا ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کی جو ماؤنٹ آبو کو راجستان کا جو ہے سیملا کہا جاتا ہے کیوشن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس جلے میں ورسہ کا وارسک اوست جو ہے سب سے زیادہ رہتا ہے بارس کے بارے بات کریں گے جتنے بھی ایمپورٹنٹ کیوشن بنیں گے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو سب سے زیادہ وارسی اوست کس کا رہتا ہے تو وہ جھالا وارڈ کا رہتا ہے اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا اب بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں راجستان کا سب سے کم ورسہ والا جلہ کونس ہے جیسل میرے راجستان میں ورسہ کا جو اوستن ہے یہاں پھر ٹھیک ہے ستاون سیمی ہے جس کا ویورن ہم سوری دس سے سو سیمی کے بیچ میں رکھتے ہیں راجے میں ہونے والے ورسہ کی کل ماترہ چونتیس پرسنٹ جولائی ماہ میں ہوتی ہے اور تیتیس پرسنٹ آگست ماہ میں یعنی راجستان کے اندر باریس سب سے زیادہ کونسے مہینے میں آتی ہے جولائی اور آگست مہینے میں اگر جیلہ ستھر پہ سروادی ورسہ کی بات کی جائے تو جھالا وارڈ سب سے نمبر ون پہ ہے جو کہ سو سیمی کی بات کی یہاں پہ سو سیمی ہے اس کے علاوہ جیلہ ستھر پہ نیونتم ورسہ یہاں پہ بات کی جائے تو یہ جیسل میر کی ہے سب سے کم واری جیسل میر میں اور سب سے زیادہ جھالا وارڈ میں راجستان میں ورسہ ہونے والے دنوں کی جو سنکھیا بات کی جائے تو یہاں پہ اوست ہے وہ 29 دیز کا ہے اور ورسہ کے دنوں میں سروادی جو سنکھیا ہے وہ جھالا وارڈ کی ہے چالیس دن ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ 32 وارڈ 38 دن اگر سب سے کم کی بات کی جائے تو جیسل میر ہے ماتر پانچ دن اس کے علاوہ راجستان کا سروادک ورسہ والا ستان کونس ہے تو ماؤنٹ آبو ہے جو سب سے تھنڈا ستان ہے ٹھیک ہے 120 سے 140 ہے اور یہیں پہ ورسہ کی سروادک دن ہے اگر ستان کی بات کی جائے تو ماؤنٹ آبو ہو جائے گا جلے کی بات کی جائے تو جھالا وارڈ ہے کیوسن نمبر 8 کی بات کرتے ہیں راجستان کا سروادک ندیوں کی سنبھاگ میں دیکھیں ندیوں پہ ایک اچھا سا کیوسن لے کے ہیں کہ سب سے زیادہ ندی جو کونسے سنبھاگ میں تو یہاں پہ ہم سنبھاگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ہمارا یہاں پہ اتر ہو جائے گا کوٹا کوٹا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ندی ہے اس سنبھاگ کے اندر کوٹا کی ایک ٹرک بھی آپ کو بتائیں گے کوٹا سنبھاگ میں کونسے جلے آتے ہیں کوٹا آتا ہے جھالا وار آتا ہے بارہ آتا ہے بندی آتا ہے تو اس کی ٹرک یاد کر لیں اس میں چار جلے آتے ہیں اس کا ایک سیتر پہلا ہے چوہیزار دو سو چار ورکی میں اس کو چیک کر لینا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے یہاں کے جو جنسنگ ہے اس سنبھاگ کے سب سے کم جنسنگ ہے کوٹا میں سروادک ندیوں والا سنبھاگ ہے کوٹا کو سب سے زیادہ ندی کوٹا سنبھاگ میں ہے سروادک ندیوں والا جلہ پوچھ لے دیں یہاں پہ دو کیسن بنیں گی سب سے زیادہ ندیوں والا سنبھاگ کونسا ہے تو وہ کوٹا ہے سب سے زیادہ ندیوں والا جلہ پوچھ لے جائے تو وہ چیتوڑ گڑ ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں چیتوڑ گڑ میں کونسی کونسی ندی جاتی ہے تو یہاں پہ وناس ہو گیا بیٹس ہو گیا بامنی ہو گیا باگلی ہو گیا باگن ہو گیا اورائی ہو گیا گمبیری ہو گیا سیوان ہو گیا جاکھم اور ماہی سب سے زیادہ چیتوڑ گڑ میں ندیا ہوتی ہے کوٹا کی بات کی جائے چمبل کالی سندھ پاروتی آؤ نیواز اور پرون ٹھیک ہے اور کوٹا کے ساتھ باقی جلے ہیں جن کی بات کرتے ہیں جہلاوار کی یہ بھی کوٹا سنبھاگ میں آتا ہے تو کالی سندھ ہو گیا پاروتی سوری پروتی یا چھوٹی کالی سندھ یا نیواز اس کے بعد بندی میں ہے قرال تو یہ یاد کیجئے گا کئی بار ایسے کیوشن پوچھ لیے جاتے ہیں آپ کو جیار اپسن دے دی آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی ندھی کوٹا سنبھاگ میں آتی اس ٹائپ کے کیوشن پوچھے جاتے ہیں کیوشن نمبر نائن کی بات کرتے ہیں ریگستان کا سب سے سمپنج یہلا کونس ہے یہ جی کیوشن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا ایسے کیوشن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی کے کور کرا دوں گا ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوشن آپ کو ملیں گے ہمارے چینل پر اور پاس میں جو بیل آئیکن بنی ہے اس کو بھی دبا لیجئے گا تو یہاں پہ آپسن بی ہو جائے گا گنگانگر جو سب سے ریگستان کا سمپنج جیلا ہے کیوشن نمبر 10 کی بات کرتے ہیں کونسے پردیس راجستان کی اتری پوروی سیما نرداریت کرتے ہیں بہت اچھا کیوشن ہے کی راجستان کی اتری پوروی سیما پہ کونسے جو راجیوں کی سیما لگتی ہے تو یہاں پہ بلکل اتر ہمارا ساپ ہے پنجاب اور اریانا آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر 11 کے بات کرتے ہیں بھارت میں سنگٹی کرشک آندولن سروپرتم کہاں پرارم ہوا تھا بھارت میں سب سے پہلے کرشک آندولن جو ہے کہاں پرارم ہوا تھا وہ ہوا تھا بجولیا کا بجولیا بہت زیادہ فہمس ہے تو آپسن ڈی ہمارا اتر ہو جائے گا یہاں پہ بیگو مت کیجئے گا کیونکہ دونوں کے نام تھوڑے سے سیم ہے تو اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا کیوشن نمبر 12 کے بات کرتے ہیں راجستان کا سب سے پراشین کسیتر راجستان کا سب سے پراشین کسیتر کونسا ہے وہ تو پہاڑی ہے ہوا چکے ہیں تو اس کو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے گا کئی بار پوچھا گیا تو یہاں پہ سوائی جیسی نے جیپور کی ستاپنا کیتی سب ترہ سو سب تائیس میں آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر 14 کے بات کرتے ہیں کالے بنگا کا اتخنان نمن میں سے کس ویدوان کے ندیسک میں ہوا تھا امپورٹنٹ کیوشن ہے یہ کیوشن بھی کئی بار پوچھا گیا ہے جو کالے بنگا اتخنان ہوا تھا کس ویدوان کے ندیسک میں ہوا تھا تو ہوا تھا سری بی بی لال آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر 15 کے بات کرتے ہیں اٹھائیس مئی اٹھارہ سو ستاون اسوی کی راتری کو راجستان کے کس ستان پہ سینہ نے ویدروہ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہمز جگہ ہے وہ نصیر آباد آپسن سی ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا جو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں سب سے پہمز ستان یہی تھا نصیر آباد آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر 16 کے بات کرتے ہیں ٹیتھی ساگر کے اوسیس ورطمان میں راجستان میں کہاں پائے جاتے ہیں جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کر دو کی جو ٹیتھی ساگر کے اوسیس ورطمان میں راجستان میں ابھی فلال کہاں پہ پائے جاتے ہیں تو سامر میں آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوشن ورطمان سترہ کے بات کرتے ہیں راجستان کا آکار کس پرکار کا ایجی کیوشن ہے لیکن کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ راجستان کا جو آکار ہے کبھی آپ نے میپ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کس پرکار کا ہے تو وہ ہے وسم کون چتربج آپسن سی ہمارا اتر رہے گا ٹھیک ہے وسم کون چتربج ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہاں چتربل کتنے تین لاکھ بیانلیز زار دو سو انچالیز کیمی سکوئر ٹھیک ہے تیس مارچ انیس سو انچاز کو راجستان کا نام دیا گیا تھا راجستان کا نام دیا گیا تھا راجستان دیویس بھی اسی دن بنائے جاتا ہے راجستان دیویس کب بنائے جاتا ہے یہ کیوشن بھی کئی وار پوچھا جاتا ہے تو تیس مارچ کو کیوشن نمبر اٹھارہ کی بات کرتے ہیں تیرہ پنتیس ساکھا کے سنستاپک کون تھے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کر دو کہ تیرہ پنتیس ساکھا کے جو ہے سنستاپک کون تھے تو بھکم جی اوسوال اپسن اے ہمارا اتر رہے گا ٹھیک ہے یہ کہان سے تھے اب بات کرتے ہیں یہ پالی جلے سے تھے ٹھیک ہے جو بھکم جی اوسوال کا جنم پالی جلے کے کنٹالیا نامکستان پہ ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا پالی جلے کے کنٹالیا نامکستان پہ کافی فیمس ہے یہ وقت ٹھیک ہے تو اس کو بھی یاد کیجئے گا انہوں نے جو ہے تیرہ پنتیس جین سنستاپک انہیں مانا جاتا ہے کیوشن ور انیس کی بات کرتے ہیں راجستان کا سروادک بھاگ ہے راجستان کا سب سے زیادہ بھاگ کون سا ہے ریگستان میدان پتھار پاڑی دیکھیں ہم نے پراسین بات کی تھی وہ پاڑی تھا لیکن سب سے زیادہ کون سا وہ ریگستان ہے آپسن اے ہمارا اتر رہی گا کیوشن ور بیس کی بات کرتے ہیں راجستان کا کسیتربل بھارت کے کل کسیتربل کا کتنا پرسنٹ ہے راجستان کا جو کسیتربل ہے بھارت کے کل کسیتربل کا کتنا پرسنٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ راجستان نمبر ون ہے کسیتربل کی دشتی سے تو آپسن ہی ہمارا اتر ہو جائے گا دس پوائنٹ پور ون پرسنٹ ٹھیک اب بات کرتے ہیں کہ کسیتربل کے ادار پر سب سے بڑا راجستان ہی ہے سب سے بڑا راجستان پر آتا ہے ٹھیک اب بات کرتے ہیں کہ باقی جو کرم کیسے بنتا ہے سب سے اوپر میں راجستان ہے اس کے بعد ٹھیک نیچے مدی پردیس ہے کسیتربل کی تولنا میں ٹھیک اس کے بعد مہاراشٹ کا ہے اس کے بعد یوپی کا آتا ہے یوپی چیار نمبر پہ آتا ہے یاد کیجئے گا آپ کا اوپسن میں یوپی ملے گا کنفیوز کر دے گا ٹھیک ہے تو یوپی چیار نمبر پہ آتا ہے اور گجرات آتا ہے وہ پانچ نمبر پہ ٹھیک سیکنڈ پہ مدی پردیس ہے کسیتربل ہے تین لاکھ بیانیزار 249 گیمی سکوئر ویڈیو کے انت میں آپ سبی سے ایک ایمپورٹنٹ کیوشن پوچھا دار ہے اس کا بھی آپ لوگ انسر جرور دیجئے گا کوسیز کیجئے گا آپ کو نہیں پتا ہو تو ابھی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ کوسیز کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی کالی بنگا سبیتا کے آوسیس رازستان کی کس جلے میں پرابت ہوئے تھی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کئی بار یہ کیوشن پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انسر بتائے گا چورو ہنمانگر گنگانگر یا بی کانیر ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کر دینا ٹھیک ہے اچھا سای کومنٹ بھی کر دینا کسی بھی طرح ڈاوٹ آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کہ آپ لوگ آج ہی سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی کے کور کرا دوں گا جتنے امپورٹن کیوشن آج تک کسی بھی اگزام میں پوچھے گئے راستان جی کے وہ ہر ایک کیوشن لے کے آوں گا ٹھیک ہے جتنے کیوشن نئی بن رہے ہیں وہ بھی لے کے آوں گا اس کے علاوہ راستان کا کرنٹ پھر بھی کراؤں گا تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا اور پاس میں جو گھنٹی بھی نہیں اس کو دبا لینا اور ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا اور اپنے دوستوں سیکھ سیئر بھی کر دینا تھینک یو